جائے ہند جائے بھارت آپ دیکھ رہے ہیں جو بھارت میڈیا جہاں ہم بنتے جنتا کی آواز ورلڈ برین ڈے کے افسر پر گروگرام میں ایک پریس کنفرینس کا آئیو جن کیا گیا تھا پارس ہسپیٹل کے نیورو انٹروینشن کے اچو ڈی وے گروپ ڈائریکٹر ڈاکٹر پیپل گپتا کے دورہ ڈاکٹر گپتا نے بتایا کہ اس طرح سے ہم اپنے صحت کے ساتھ میں اپنے دماغ کی صحت کو بھی ایکسرسائز یوگ اور دھیان کے دورہ سوست رکھ سکتے ہیں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلیا یا کھیل اس میں روچی بھی رکھنی چاہیے جس سے کہ ہمارا دماغ میں اچھے وچار بنے اور اچھے وچاروں کے ساتھ دماغ یاد داست ہے وہ بھی تیج ہو سکے انہوں نے کہا کہ دماغ کی یاد داست کو درست رکھنا آگے آنے والی ایج میں بہت جروری ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ائر پولوشن اور نوائز پولوشن کے قارن بھی دماغ پر اثر پڑتا ہے جس کے بارے میں سرکار کو اپائے کرنے جروری ہے ہماری اس خبر کے مادم سے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے انہوں نے جانکاری دی ہے دیکھتے رہی آجے بھارت جائے ہند جائے بھارت اس کے لئے یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ کوئی ایسا کوئی سپیشل فارمولا یا سولیشن ڈھونتے ہیں سولیشن بڑے سمپل ہیں اگر ہم ریگلرلی ایکسرسائز کریں پروپرلی سوئیں اور اچھا کھانا کھائیں جو ہم لوگ میڈیٹین ڈائیٹ بولتے ہیں وہ اس کو کھائیں اور نئی چیزیں سکھنے کو برین کو چیلنج کرتے رہیں صرف ٹی وی پینا لگے رہیں وہ سب کریں اور سوشلی انٹرائٹ کریں اور ان چیزوں کا جو سیون ہے جیسے کہ ہم لوگ الکاہول تبیکوں کو آوائیڈ کرنا کافی چائے پی لیں پر کافی جیسے چار کپ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ان سب چیزوں کو ہم دھیان رکھیں تو ہم برین کو لمبے ٹائم تک ہیلڈی اور ایکٹیو رکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو یا پھر دھیان اس کی دھی سے بھی کیا برین پر کچھ ایکس کر سکتے ہیں آپ نے بہت کل اچھا کوشن پوچھا یہ میں بتانے سے رہ گیا یوگا جو ہے یوگا کا مطلب ہوتا تھا یوگ جوڑنا مائنڈ اور برین کو جوڑنا ہے تو یوگا جو ہم ایکسرائز والا یوگا دیکھ رہے ہیں ہم فرس ٹیپ آف یوگا ہے اس کے آگے میڈیٹیشن آتی ہے ان چیزوں سے دماغ کو ریلیکس ہونا دماغ کو ہیلڈی رکھنا میں بہت ہی مہتوپون ہے اس کو میں سپریچوالیٹی نہیں ماننا چاہیے ایک طرح سے برین کو ہیلڈی رکھنے کے لیے جو میڈیٹیشن سیکھنا یوگا کرنا یہ لانگ ٹرم بہت ہیلڈی ایکسرائز ہے دیکھیں وہ کہنا ایسے مشکل ہے یاد نہ ہونے کے بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں اگر کوئی بچہ جرو سے زیادہ یاد نہیں کر پا رہا لگ رہا پرولم ہے تو پھر کسی سائیکالوجیس کو ملا کے انیلیسز ہونا چاہیے کہ اس بچے کو کیا ہے جنرل سٹیٹمنٹ جانا ٹھیک نہیں ہے خان پان میں کیا بدلاغ دیا جا سکتے ہیں آج کیا سمجھ کے اندرسہ جس سے ہی بین جو زیادہ دنوں پر کھیل بھی رہیں خان پان میں یہ ہے کہ ہمارے کو میٹنین ڈائیٹ جو ملوے فروٹس ویجیٹیبلز نٹس زیادہ لینا اور اپنا نون ویج کو کم رکھنا نون ویج لینا بھی ہے تو جو ہم بائٹ میٹ بولتے ہیں جیسے فش ہونا یا چکن ہونا میٹس کو کم کھانا سالٹ کو ڈائیٹ میں کم رکھنا رات کو کھانا کم کھانا اور جلدی کھانا سونے سے دو تین تین گھنٹے پہلے سونے کا کھانا یہ سب چیزوں گھر کا کھانا زیادہ کھانا یہ بھار کا جو ہم فرائیٹ پروسیس فوڈ ہے وہ بہت ہامفل ہے ان سب چیزوں کو دھان رکھ کر کے فوڈ اچھلے دیکھا گیا ہے کہ دوانیوں سے زیادہ فوڈ ایفیکٹیو ہے فوڈ جو ہم لے رہے ہیں وہی بوڈی بن رہی ہے سب کرا جا سکتا ہے